موسیقی پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں خدا کے نام سے تقریر کا آغاز کرتی ہوں جناب سر موزید اسازہ کرام اور میرے عزیز ساتھ ہوں السلام آج میری تقریر کا موضوع قرار داد پاکستان ہے تقریر سے کروں گی اپنی جانے مائلہ آپ کو اور مضبوط دلائل سے کر کے چھوڑوں گی کائلہ آپ کو صدریانی زیوکار آئیے میرے ساتھ اٹھتر سال پیچھے چلتے ہیں لہور کا وسیع میدان جہاں ایک لاکھ مسلمانوں کے دل کی آخوں کا سمندر جن کے دلوں کی دھڑکنے سمندر کی لہروں سے زیادہ تھاٹ تھاہے مار رہی ہیں قادیعظم محمد علی جناب اور انڈیا مسلم نیکے جلسے کی قیادت کر رہے ہیں علامہ اقبال کے خوابوں کو حقیقت کا روح کھارنا ہے اور مسلمان اپنے الگ بطن کے لیے تیار ہیں جنابے والا یہاں یہ بتانا نہائیت ضروری ہے کہ یہ سب کسی نے یوں ہی توفے میں پیش نہیں کیا تھا بلکہ یہ میری قوم کے راہنباؤں کی مسلسل جدو جہد اور خون کی ندیوں سے بہتا ہوا یاہ تک پہنچا ہے خون کے قطرے گریے جب یہ بہار مہکی جام صفاق پیا جب یہ قضا بہکی پھول کانٹوں سے لپتے رہے چمن کے لیے پھول کانٹوں سے لپتے رہے چمن کے لیے کیا کچھ نظر کیا اس وطن کے لیے صدریانی زیوہتار ہندووں اور انگریزوں کی تمام تر سادشوں چلاکیوں بکاریوں اور ایاریوں کے باوجود قائد عظم محمد علی جنہ علامہ پارک کے خوابوں کو حقیقت کے روپ میں لے آئے حالات کا تقاظہ تھا کہ برطانی راج اور ہندووں سے الہرگ اختیار کی جائے ان دونوں محاضر پر لڑنے کے لیے ضروری تھا کہ انڈیا نیسٹر کومیو سے جدا ہو کر اپنے حقوق ترب کیے جائے صدریانی زیوہتار تیس مارچ انیس سو چالیس اب کرزے ہم پر مٹی کا اس منزل کا اس گھرٹی کا تقدیر کریں تعمیر کریں آن وطن تعمیر کریں صدریانی زیوہتار تیس مارچ انیس سو چالیس ایک وعدے کی پہچان کا دن اور وہ پہچان ہے ایک گھرٹن جو زندہ رکھتی ہے اس قوم کو ہم اس گھرٹن کو کہتے ہیں محبت اور یقین کیونکہ یہی محبت اور یقین بڑھاتی ہے میں ایک قوم ایک قوم نابیوالا آج ذہن پھر کئی دہائیوں کو پلٹا سفر ٹیکر کے انیس سو چالیس میں جا پہنچا ہے جہاں ایک لاکھ مسلمان صرف جلسہ دیکھنے کے لیے کٹھے نہیں ہوئے تھے بلکہ ہندوستان کی تاریخ اور جگرافیا کو بدل دینے کا عظم لے کر آئے تھے فلک شگواف نارے باشاہی مسجد کے میناروں سے ٹکرا رہے تھے منظر نامہ یوں ہی تیزے سے بدلتا دکھائی دے رہا تھا جب مسلمانوں کی متفقہ قائد خطاب کے لیے کھڑے ہوئے تو ہندوستان کے کونے کونے سے آئے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ تاریخ بھی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ اس شخص کا رباس ہر قسم کی داگ سے پاک ہے جنابیوالا لیکن اب افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں شہیدوں کا لہو بہایا تھا نہیں 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 صدریالی زیوہ کار جو قومیں اپنا ماضی بھلا دیتی ہیں تاریخ ان کو بھلا دیتی ہے آج ہمیں اسی جذبے کی ضرورت ہے جو تئیس مارچ انیس سو چالیس کو برے صغیر کے مسلمانوں کے درمیان پایا گیا تھا میرے وطن کے اداس لوگوں نہ خود کو اتنا حقیر سمجھو کہ کوئی تم سے حساب مانگے نہ خود کو اتنا قلیل سمجھو کہ کوئی اٹھ کر یہ ہے یہ تم سے وفائیں اپنی ہمیں لٹا دو وطن یہ اپنا ہمیں کھما دو اٹھو اور اٹھ کر بتا دو ان کو ہم ہیں اہل ایمہ سارے نہ ہم میں کوئی سنم قدا ہے ہمارے دل میں بس اپ خدا ہے اپ خدا ہے چھکے سروں کو اٹھا کر دیکھو قدم کو آگے بڑھا کر دیکھو کہ اتاقت تمہارے سر پر قدم قدم پر جو ساتھ دے گی اگر گھرے تو سبھال لے گی شکریہ شکریہ